اچھا وئی چاند رات میں کیا عبادت کی فضیلت ہے لیلت الجائزہ یعنی چاند رات کی شریعت میں کیا فضیلت ہے اسامہ صاحب کراچی سے اس پر میں مستقل بیان کر چکا ہوں دیکھیں عید کی رات بقرائید اور عید الفطر کی رات کے بارے میں کچھ حدیث ہیں جن میں آتا ہے اس کی رات میں بہت عبادت کی فضیلت ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ انتہا درجہ کی ضعیف حدیثیں ہیں لیکن اب چونکہ کسرس سے ہیں تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اتنی ساری حدیثیں درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں تو اس لیے بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ بھئی اس رات میں عبادت کرنی چاہیے عید کی رات اور بقرائید کی رات میں یہ فضیلت کی رات ہے لیکن بعض محققین اس طرف گئے ہیں کہ ایک تو روایتوں میں زوف بہت زیادہ ہے دوسرا وہ قیاس کے بھی خلاف ہیں قیاس کے خلاف اس لیے ہیں کہ دیکھیں شریعت کا ایک حکم شریعت کا ایک مزاج یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسلام کہتا ہے افطار میں جلدی کرو کیوں کہ اب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا اسی طرح جیسے ہی چاند نظر آیا ترابی ختم کیونکہ رمضان کے حکام جو تھے وہ ختم اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھایا کرتے تھے اس میں یہی حکمت تھی یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے جب رمضان جاتا ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ جاتا ہے تو راتوں کی عبادت کی جو فضیلت تھی رمضان کی رمضان جاتے ہی وہ فضیلت بھی ختم ہو گئی اور دن میں روزے کی جو فضیلت تھی رمضان جاتے ہی وہ روزے کی فضیلت بھی ختم ہم یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہل کر رہے ہیں حالانکہ بقرائید میں آپ جلدی نہیں کھاتے تھے لیکن عید الفطر میں آپ اس سے پہلے کچھ کھاتے تھے اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ بھئی اب روزہ ختم ہو چکا ہے اب تو کھانے میں جلدی کرنی ہے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے وہ آرام کی رات ہو اور وہ جو رمضان میں ایک پورا اللہ نے ہم سے عبادت کروائی اور اس کی راتوں کو لوگ لینت القدر میں جا گئے اور رمضان کی راتوں کو عبادت کیا تو وہ عبادت کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے اب یہ رات ایک نارمل رات کی طرح ہے تو لہذا اس میں کوئی عبادت کر لے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے اگر کوئی اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ رمضان میں عبادت کا جو میں نے اپنے آپ کو عادی بنائے وہ میں کنٹینیو کروں تاکہ میری عادت نہ چھوٹے تو اس نیت سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ہماری راہ یہی ہے کہ اس میں اگر الگ سے عبادت کی کوئی خاص فضیلت وارد جو ہی ہے وہ ضعیف ہے اور قیاس کے بھی خلاف ہے تو اور ویسے بھی آپ خود سوچیں نا کہ اگر عید کی راتوں کو عبادت کریں گے لوگ اتنی فضیلت کی راتیں تو ظاہر ہے زیادہ جا گئیں گے پھر اس میں تو پھر عید کا دن کیسے منائیں گے یعنی عید تو اسلام میں صبح شروع ہوتی ہے نا صبح اگر آپ تھکے تھکے ہوں گے تو وہ عید کا دن تو آپ کا وہ تھکاوٹ میں گزرے گا پھر تو یہ سب چیزیں یعنی ایک اشکالات ہوتے ہیں اس قول پر جو کہتے ہیں کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے تو اسلام میں دن جو ہے رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے تو روزے کے دن میں رمضان میں دن میں روزہ رات اس کے تابع ہے تو رات میں عبادت اب عید کا دن جب کھانے پینے کا دن ہے خوشی کا دن ہے تو اس کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی تو وہ عبادت کی رات ہوگی نہیں لیکن اس نیت سے عبادت کوئی کر لے کہ میں نے رمضان میں جو تحجد کی عادت ڈالی ہے وہ عادت مجھ سے چھوٹے نہیں تو اس نیت سے اگر کوئی رات کو عبادت کرتا ہے تو نہ صرف جائز بلکہ ثواب ہے تو پھر اس میں عید کی رات نہیں پھر اگلے دن بھی کرے اگلے دن بھی کرے تاکہ یہ عادت جو اس کو عبادت کی پڑی یہ کنٹینیو رہے تو کنٹینیو رکھنے کے لیے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن ہماری رائی یہی ہے کہ عیدین کی رات میں الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے بارال دوسری تربی علماء ہیں تو جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں جس حالم کے بات جس پہ زیادہ اعتماد تو اس کی بات کو لے لینا چاہیے دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں شمس الحاق راول پنڈی سے میرے علمیں نہیں ہے کہ الگ سے کوئی فضیلت تو چاند رات میں دعائیں کی قبولیت کی باقی اللہ نے دعا قبول کرنے پر کوئی ٹائم نہیں ہوتا یہ ان کی اجب چاہیں دعا کریں لیکن اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے میرے علمیں اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہو ظاہر ہے ہم ایسا علم کا دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہر کچھ ہم نے پڑھ لی ہے سب کچھ باز افائی ہوتا ہے میں کوئی بات کہتا ہوں لوگ حوالہ بھیج دیتے ہیں تو میں رجوع کر لیتا ہوں تو میرے علمیں اب تک ٹوٹی پھوٹی ہم نے تحقیق کیے کوئی ایسی روایت مجھے ملی نہیں ہے جس میں یہ آتا ہو کہ چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اگر کسی کے علمیں ہو تو کائنڈلی وہ حدیث کا ریفرنس بھیج دیجئے گا چاند کی پیش انگوئی کرنا کیسا ہے شریعت میں چاند کی پہلے سے پیش گوئی کرنے کی کیا حقیقت ہے کیا پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ اس دفعے اطفالہ تاریخ کو ہوگی محمد ردیم کراچی جی آجی فلکیات کے علم میں بڑی ترقی کی ہے بعض دفعہ فلکیات سے یقینی طور پر پتا چل جاتا ہے کہ یہ روزے تیس ہوں گے یا انتیس ہوں گے تو اگر ماہر فلکیات کو سو فیصد یقینی طور پر کیلکولیشن سے پتا چل گیا اور وہ بتا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن بعض دفعہ فلکیات کے ماہرین خود کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی امکان ہے تو پھر وہ پیش گوئی امکان ہی کی کریں یعنی وہ بتائیں کہ بھئی امکان انتیس کبھی ہے تیس کبھی ہے یہ بتا دیتے ہیں اتنے پرسنٹ امکان ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے حلال کمیٹی کو آسانی ہوتی ہے باقی حلال کمیٹی نے کرنے اب نہیں ہوتی ہے وہ فلکیات والوں کی پیش گوئیوں کو آج کل لفٹ نہیں کراتی ہے رویت حلال کمیٹی کے اعلان کے خلاف عید کرنا رویت حلال کمیٹی نے روزے کا اعلان نہیں کیا مگر کسی گاؤں میں چاند دیکھا گیا تو وہ گاؤں والے روزہ رکھے یا نہیں اسحد اللہ لغاری سے نہیں رکھ سکتے کیونکہ چاند کے ہونے نہ ہونے کے فیصلہ کرنے کی اتھارٹی شریعت نے ایک گورنمنٹ کو دیئے تو گورنمنٹ یا اس کی طرف سے نامزد کمیٹی تو جب تک وہ کمیٹی اعلان نہیں کرے گی ایسے تو آپ خود بتاؤ نا ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا وہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ہے وہ ادھر گواہی لے رہا ہے وہ ادھر گواہی لے رہا ہے تو ہر گلی محلے میں پھڑے ہوں گے پھر تو تو اس لیے یہ اتھارٹی حکومت کے پاس ہے ہاں گاؤں والوں میں جس آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ رکھ لے لیکن اس کی گواہی دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو موس ویل کم آپ رکھیں روزہ بھئی ہم تو ہم جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے یا حکومت کا اعلان نہیں سنیں گے تو اس وقت تک ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو گواہی دینا گواہی کو لینا گواہی کو سن کے اس پر فیصلہ کرنا یہ ہر آدمی کو اس کا حق نہیں ہے بلکہ یہ حکومت کو اس کا حق حاصل ہے ویسے بھی آپ دیکھ لیں نا کوئی قتل کے کیسز ہوتے ہیں چوری کے کیسز ہوتے ہیں ہر آدمی تھوڑی ٹھیے لگا کے بیٹھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بھئی تھانے میں جاؤ یا عدالت میں جاؤ یا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی نامزد کمیٹی ہو اس کے پاس جاؤ اچھا بھئی پوری دنیا میں ایک دن رمضان اور عید ہو سکتی ہے چاند کے اختلاف مطالع کا کہاں تک اعتبارک دوست سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے وہ جب رکھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں ایک خلافت ہو اور وہ خلیفہ نے کہیں سے بھی گواہی لے کے پوری دنیا پہ نافذ کر دی تو پھر ہے کہ پھر پوری دنیا میں ایک ٹائم پہ رمضان شروع ہوگا اور ایک ٹائم پہ عید ہوگی لیکن اگر پوری دنیا میں حکومتیں الگ الگ ہیں تو ایک حکومت دوسرے حکوم کے فیصلے کی شرن پابند نہیں ہے انتظامی چیزوں میں تو اس میں پھر وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ بھئی ہم اپنی کمیٹی کو ترجی دیں گے یہاں کے نظام کو ترجی دیں گے لیکن اگر گورنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے یا سارے اسلامی ملک مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس معاملے میں ایک کنٹری کو آتھورٹی دے دی ہے وہ جب فیصلہ کرے گا تو ہم سب پہ نافذ ہوگا تو پھر سب پہ نافذ ہو جائے گا جیسے آج اگر ساری دنیا کے اسلامی ممالک مل جائیں اور وہ فیصلہ کریں تمام ملکوں کے سربراہ کہ بھئی سعودی حکومت جس دن روزے کا اعلان کرے گی تو وہ اعلان ہمارے لیے بھی ہوگا اور ہم اس کو نافذ العمل سمجھیں گے اور سعودی حکومت جس دن عید کا اعلان کرے گی تو ہم شرن ہم پر بھی حجت ہوگا تو اگر سارے ملکوں کے کنٹریز یہ فیصلہ کر لیں تو پھر پوری دنیا میں ایک اید ہو جائے گی اور ایک رمضان ہو جائے گا اور بہت اچھا ہو جائے گا لیکن جب تک گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی تو اپنے طور پر کسی کے لیے یہ شرن جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کنٹری میں ڈیڑھ اینڈ کی الگ مسجد بنائے اور وہ کہہ کہ نہیں جی میں کسی اور کنٹری کے حساب سے چلوں گا یا کسی اور ملک کی گوائی کے حساب سے چلوں گا یہ شرن جائز نہیں ہے فوتگی والے گھر میں پہلی عید کیسے منائے جس کے اگر میت ہو اور پہلی عید آ جائے تو کیا حکم ہے کیا نہیں کیا رشداروں کا عید میں تازیت کے لیے آنا رونا دھونا اور اس طرح فیملی والوں کا نئے کپڑے نہ بنانا یہ کیا حکم ہے نہیں یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے بھی عید ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کے لیے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو غم ہوتا ہے اور عید کے دن اگر ان کے آسوں نکل جائیں اپنے پیاروں کو یاد کر کے اپنے مرہومین کو یاد کر کے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے لیکن عید والے دن بقاعدہ غم منانا اور یہ کہنا کہ یہ نئے کپڑے نئی سلوائیں گے اور سب رونت دھونے کی نیت سے ان کے گھر جمع ہو جائیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے ویسے جمع ہو جائیں کہ ان بچاروں کے غم پہنچا تھا تو آج ہم ان کی عید کی خوشیوں میں شریک ہوگے تھوڑا غم حلقہ کر دیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے غم منانے کے لیے جانا جائز نہیں ہے غم حلقہ کرنے کے لیے جانا ان کے گھر میں جائز ہے عیدی دینے کی شریح حیثیت عید کے دن بچوں کو جو پیسے دیتے ہیں عیدی کے نام پہ اس کی کیا شریح حیثیت ہے صدام حسین کشمیر سے بچوں کو اگر عیدی نہیں دیں گے تو بچوں کی عید کہاں سے ہوگی تھوڑا بہت تو اتنا بھی آپ مشکلہ بنایا ہے میرے بھائی دین کو تو بچوں کو تو خوشی ہی عید میں اسی کی ہوتی ہے ہاں اس کو بہت زیادہ اتنی بھاری بھاری رقمیں اب لوگوں نے باندھ لیں ہیں جس پہ بندے کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں اور بچے سارا میری جائدادیں پی جائیں گے عیدی میں تو حلقہ رکھنا چاہیے تو اپنے بچوں کو یا اپنے قریب رشداروں کو تھوڑے بہت پیسے دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن وہی بات ہے کہ انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ گنجائش سے زیادہ بوجھ ڈالا یہ بہرال حرام ہے اگر کہیں اتنا زیادہ یہ رسم جڑ پکڑ گئی ہے کہ آپ کی بوجھ بننے لگی ہے تو پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے عید میں گلے ملنا کیسا عید کی نماز کے بعد گلے ملنے کا سنت طریقہ کیا ہے کیا ایک بار ملنا ہے یا تین بار افضل راجہ عید کے دن گلے ملنا سنت سے ثابت نہیں ہے اس رسم کو تر کر دینا چاہیے اس کی وجہ سے بہت ٹینشن ہونے لگی ہے عید منانا مشکل ہو جاتا ہے بندہ نکلا اور بہت ہزاروں کا مجموع آگے کھڑا ہوا ہے امام صاحب سے عید ملیں گے تو امام صاحب دنیا میں کسی سے ملنے کے لائق نہیں رہتے تو اس لیے جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے بس مصافہ کر لیں عید مبارک کہہ دیں دعائیں دے دیں اور پتلی گلی سے نکلنے میں نے تو دیکھا ہے لوگ راستے بدل رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو تین تین دفعہ گلے مل رہے ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں اب آپ گلی میں جا رہے ہیں وہ آگے سے دس آدمی آ رہے ہیں اوہ بھائی آدمی کہتا ہے اب ہر ایک سے تین تین دفعہ ملو تو دس کو تین سے زر اپنے تیس دفعہ تو تیس دفعہ جب آپ اس سے گلے ملے پھر آگے پانچ آدمی آ رہے ہیں تو پانچ دیا پندرہ وہ ہو گئے پھر تو تھوڑے دی یعنی ایک اتنی تینشن ہوتی آدمی کہتا ہے یار میں اگر گلہ گھر میں رکھے آتا یا اس کی بید ملنے کے لیے کوئی الگ سے گلہ بنوا لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا تو جو شریعت میں نہیں ہے وہ نہ کریں اپنے اوپر خامخا کی پابندیاں نہ لگوائیں تو اس لیے لوگ راستہ بدل دیتے ہیں میں نے دیکھا ہے دیکھا بھئی وہاں سے پورا جتھا آ رہا ہے دوستوں کا بھئی ادھر سے ٹن مار بھئی یہاں سے نگل تو اتنی تینشن تو اس لیے جو حلکہ شریعت نے جس کام کو حلکہ رکھا اس کو حلکہ ہی رہنے دے تو مسافہ کر لیں عید مبارک کہہ دیں وہ بھی مسافہ بھی جب کریں جب آمنہ سامنا ہو جائے نہیں ہوتا تو اسپیشل وہ عید کے لیے مسافہ کرنے بندے کے پاس یار یہ بھی ٹھیک نہیں وہ اپنے غریب رشداروں سے مل لیا کریں اچھا بھئی عورت گھر پر عید کی نماز کیا پڑھ سکتی ہے کیا عورت گھر پر عید کی نماز پڑھنی چاہیے اگر ہاں تو اس کا کیا طریقہ ہے تہذیب انور اوتر پردیش نہیں جی عورت عید کی نماز گھر پر نہیں پڑھ سکتی عید کی نماز اگر پڑھنی ہو تو عیدگاہ میں جہاں بھی جماعت ہو رہی ہے وہاں شرکت کرنا ضروری ہے عید کی مبارک بات دینا کیسا عید کی مبارک بات دینا کیسا وسیع محمد اچھی بات ہے دعا ہے مبارک بات مبارک کا مطلب اللہ اس دن کو آپ کے لئے برکت والا کرے تو یہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں عید سے پہلے نوافل پڑھنا عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز تک نفل پڑھنا کیسا ہے نبی لعوان مکرو ناپسندیدہ عمل ہے فجر پڑھ کے گھر جائیں اور عید کی تیاری کرنا شروع کر دیں عیدگاہ میں آکے نوافل پڑھنا صحیح عمل نہیں ہے جائز عمل نہیں ہے عید الفطر کتنے دن کی ہے عید الفطر اور عید الازحہ ایک ایک دن کی ہوتی ہے یا تین تین دن کی زوج ہے منصور کڑک سے عید الفطر ایک دن کی ہوتی عید الازحہ میں قربانی کے ایام تین ہیں تین دن ہیں اور چوتھا دن اس میں روزہ رکھنا حرام ہے تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید الازحہ کے احکام چار دنوں تک رہتے ہیں تین دن تک فرمانی اور چوتھے دن بھی روزہ حرام اور عید الفطر کا جو حکم ہے وہ ایک ہی دن تک رہتا ہے کیونکہ ایک ہی دن روزہ حرام ہوتا ہے اگلے دن روزہ رکھ سکتے آپ رمضان کے بعد کیا تبدیلی لائیں رمضان کے بعد زندگی میں کیسے تبدیلی لائیں عبداللہ صاحب لاہور سے بھئی رمضان میں ہی توبہ کر کے تبدیلی لائیں بات کا انتظار نہ کریں اور توبہ کر لیں اللہ میں تمام سغائر قوائل گناہوں سے بچنے کا تو اس سے وعدہ کرتا ہوں اور جو رمضان میں عبادت کا معمول بنا ہے تو تھوڑا تھوڑا اس کو پورے سال کنٹینیو رکھیں جیسے روزوں کی عادت پڑ گئی ہے تو اب ایسا نہیں کہ عید کا چاند نظر آتی روزے بلکل غائب بلکہ آپ پیر جو میں رات کا روزہ رکھیں ایامی بیس کا روزہ رکھیں اسی طرح رات کو تھوڑے بہت نوافل کا معمول